آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں سکردو کی ڈاکومنٹری سکردو گلگت بالتستان کا ایک اہم شہر اور زلہ ہے سکردو شہر سلسلہ کر اکرم اور ہمالیا کے پہاڑوں میں گھرا ہوا ایک خوبصورت شہر ہے سکردو زلہ بالتستان کا مرکزی شہر بھی ہے یہاں کے خوبصورت مقامات میں دیوسائی شنریلا جھیل ستپارا جھیل کچورا جھیل اور کتپنہ جھیل وغیرہ شامل ہیں ہر سال لاکھوں ملکی اور غیر ملکی ٹویسٹ سکردو کا رو کرتے ہیں سکردو میں بسنے والے لوگ بلتی زبان بولتے ہیں جو طبتی زبان کی ایک شاخ ہے بلتی کے علاوہ شینہ زبان بولنے والے لوگ بھی آباد سکردو کے لوگ انتہائی ملنسار خوش مزاج پر ام اور مہمان نواز ہے سکردو بالتستان کا سب سے بڑا شہر ہے جس کی آبادی تقریباً ارائی لاک کے قریب ہے سکردو شہر بالتستان کے تجارتی مرکز ہونے کے ساتھ ساتھ صحت تعلیم اور سیاسی سماجی سرگرمیوں کا مرکز بھی ہے سکردو ہی بالتستان سے گلکت اور ملک کے دیگر شہروں کی جانب عام دورفت کا ذریعہ علیہ السلام بھی ہے جہاں بالتستان کا واحد کمرشل ائرپورٹ اور بسوں کا اڈا بھی موجود ہے سکردو شہر سے ہو کر ہی دنیا کے بلند ترین قدرتی پاک دیوسائی اور دنیا کے دوسری بلند ترین چوٹی تک جایا جا سکتا ہے یہاں اسکردو کا موسم خوشکوا رہتا ہے اور نومبر سے مارچ تک شدید سردی پڑتی ہے سردیوں میں وافر مقدار میں برف باری ہوتی ہے لیکن باقی پورے سال میں بارشیں بہت کم ہوتی ہیں انیسویں صدی کے لگ بھگ بالتستان پر طببتی سلطنت کی تحلیل کے بعد بالتستان مقامی راج کے قبضے میں آگیا اسکردو کو قدرت نے بے بنا خوبصورتی سے نوازا ہے دن میں چند مشہور جگہوں کے نام یہ ہے دیوسائی نیشنل پارک اپر کچورا لیک منتھو کا واترفال سٹپورا لیک کیٹو میزون ٹیف شیو سر لیک خرپوچو فورٹ اسی طرح یہاں کے کھانے کی سوغاتوں میں نیوڈل سوپ وک گیل کیکس ممتو اور بٹرٹی لذیز سوغات ہے امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ